سٹرس اینڈ پی چیمپینشپ پروگرام کے چوتے کس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں ہوں شاہد علی آج ہم آپ کو سٹرس میں پپوندی اور بکٹیریل بیماریوں کے حوالے سے بتائیں گے اور اس کی شناخت اور فرق بھی واضح کریں گے مزید کیلو کے حملے اور انصداد کے حوالے سے بھی بتائیں اس لیے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر لے کے جا رہے ہیں سٹرس ریسرچ انسٹیٹوٹ سرگودہ جہاں پہ سینر پیتالوجسٹ عبد الرحمن اور ہمارے ذریع ماہر محمد آصف علی ان بیماریوں اور کیلو کی شناخت اور ان کے انصداد کے حوالے سے بتائیں گے اس لیے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں سٹرس ریسرچ انسٹیٹوٹ سرگودہ ہمارے ساتھ رہیے اس کو ہم سب سے ڈینجرس ڈیزیز سمیتے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ سٹرس کینکر ہے ایک پورے کنٹینر میں یہ ایک کنیو اگر چلا گیا ایک سپاٹ اس پر کینکر ہو گیا وہ پورا کنٹینر جو ہے نا وہ سٹا ہے نا وہ بیجنے والے کھوڑا ہیں یہ اتنا خطنات کی بیماری ہے تو یہ اس میں اس میں کوئی یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا سٹارٹ جو ہے وہ پتوں سے ہوتا ہے جیسے یہ پتوں کے پیچھے بیک سائٹ سے چھوٹے چھوٹے سپاٹ بنتے ہیں بعد میں یہ پھر بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو پتوں سے پھر یہ فروٹ پہ آتا ہے یہ والے نشان جو ہے نا یہ کہیں کر کے یہ ٹپیک ہے اس کو ایسے آپ انگلی لگائیں گے نا آپ کو یہ چوبے گا اس کے بڑے واضح علامات ہوتی ہیں جو بڑی آسانی سے آپ کو یہ دیکھیں یہ آسانی سے آپ کو نظر آ جائیں گی یہ تو یہ اچھا ہم اب اس کو نا اگر کہیں کہ ایک بات ادھر جورپ ایکسپورٹ ہماری جورپ میں نہیں ہے بلکل ہی نہیں ہے صرف اس کہیں کر کی وجہ سے ہے ادھر ان کے ایک ٹیم آئی تھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسے کوئی باغ دکھا دے جو کہیں کر فری باغ ہو ہم اس میں سے جو ہے نا کنو لے کے آپ لے جلے میں نے پورے سرگودہ میں سے کوئی باغ سکلیکٹ کیے جو میں سمجھا تھا کہ کہیں کر فری ہیں لیکن جب ان کی ٹیم آئی انہوں نے دیکھا تو کہیں نہ کہیں سے ان کو پھر کسی نے کسی پتے پر ایک سپارٹ بھی لی گیا تو اب ہمارے پورے سرگودہ میں ایک ہی باغ ایسا نہیں ہے کوئی بھی جس میں کہیں کر نہ ہو یہ کیسے کنٹرول یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کابو نہیں ہوسکتی ہے نہیں کابو آتی نہیں ہے اگر وہ جس کا ساتھ گورے برسات کے ساتھ اس کا پارش ہو رہی نہ تو برسات میں یہ ایسے پھیلتا ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے جیسے اس نے چھٹا دے دیا ہو کسی نے صبح دیکھیں گے راج کو کچھ نہیں ہوگا صبح دیکھیں گے تو ساری نرسری پہ اور سارے اس میں آگ باغ میں آجتا ہے جس میں سارہ کچھ ہے ہم جس کو پروٹیکشن سے دے رہے ہیں جو ہم ہے جو میں نے آپ کو بتا ہے وہ زیادہ دارا پروٹیکشن دیتا ہے اس کے علاوہ کابر سے دے رہے ہیں اور کچھ اس میں ایک ایک دو دفعہ کوئی انٹی بائٹک والا بھی کار دیتے ہیں ۔ کچھ ایسے آ رہے ہیں پڑاٹی اس میں کابر اور انٹی بائٹک والا بھی کروا دیتے ہیں لیکن اس کو پروٹیکشن کابر سے سرے ملتی ہے مشردہ کیا موسز کا آغاز ہوا ہے لیکش سا فلوڈ جس طرح ڈیزل لگا ہوتا ہے نا یا مبلائل پرانا جلا ہوا لگ جائے تو آئیلی سا ہوتا ہے اس ٹیم پہلے آغاز ہو ہوتا ہے اس کے بعد اس نے اگلی سٹیج کے گوند سا رسنا ہے اس سے اگلی سٹیج کے پھر پھٹنا ہے سکین نے اور ظالم ٹیشو نے پھر ڈیمج ہونا چاہی ہوئی اس سٹیج پہ آنے ہی نہ دیں اس پودے کو ارلی سٹیج میں پکڑ لیں ریکوور کر لیں اس سٹیج میں اب آپ کیا کریں گے ریکوور اس کو یہ گیا یہ جو ہے پورا حل تو ہے لیکن نکمہ پور کیونکہ اس کا آدھا سٹیم کام کر رہا ہے آدھا سٹیم اس کا ڈیڈ ہو گیا ہے ظالم ٹیشو ختم ہو گیا یہ ٹینیوں پہ آگئی ہے اب یہ ٹینی جو میرے ہاتھ میں یہ سوک جائے گی یہ گموسیز ہو گی یہ ٹینی سوک جائے گی صحیح ہے ہاں جی اگر مین ٹینی سے نکلے گی مین سوک جائے گی اگر چھوٹی سے نکلے گی چھوٹی سے نکلے گی دونوں کا فنگس بھی مختلف ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سکیب ہے اس کو آپ جتنا مرضی رگڑتے رہنا یہ اترنے والی نہیں ہوتی ہے سکیب میں ایک فروٹ پر بہت ساری چیزیں آئیٹے ٹائم آ جاتی ہیں مثلا یہ جو فروٹ ہے اس کے اوپر یہ جو رگڑیں ہیں ساری یہ ٹینیوں کی رگڑیں ہیں یہ جو خوشک ٹینی ہوتی ہے نا خوشک ٹینی ہوتی ہے یہ آپ کی پروننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہے جتنی بھی بریگ سوک ہوتی ہے پودے کی جب چھوٹا پھل لگتا ہے تو اس کے ساتھ جب رگڑ ہوتی ہے آندھیوں سے تو یہ جو علامات بنتی ہے اس ٹیم بنتی ہے اپریل میں بنے گی یہ اور اس کے حال جیسے جیسے سائز بڑھتا جائے گا یہ وہ بھی بڑھتا جائیں تو یہ اس کی وجہ سے ہیں باقی یہ جو ہے نا یہ ہے اس میں جو جس کو ہم سکیب کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نا جی تو یہ اس کی علامات ہیں سکیب کیا یہ اب فروٹ پہ وہ زیادہ بڑی بھی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اس پہ تیل جاتی ہیں یہ جو ہے نا یہ اس کے سکین کا بلکل حصہ بان جاتی ہیں یہ اترتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کو لیف مائنر بھی اپنا رول پلے کرتا ہے کچھ بھی نہیں اس کا لیف مائنر کا فروٹ پہ کوئی اٹائک نہیں ہوتا پتوں پہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سٹم اینڈ راٹ کہتے ہیں اور یس پری ہار ویسٹ فروٹ کے ڈراف جو ہے نا پری ہار ویسٹ فروٹ ڈراف یعنی آپ کو جو ستمبر اکتوبر میں ہوتا ہے اس میں میکسیمم جو ہوتا ہے نا یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے سٹم اینڈ راٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈنڈی جو ساتھ ہوتی ہے یہ بھی سوک جاتی ہے یہ بعض اوقات ایسے پھل چمٹا رہتا ہے بعض اوقات گر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پھر زیادہ بڑھ جائے تو اس طرح شئی یہ ڈیپلوڈیا فنگس جو ہے میکسیمم اس پر ڈیپلوڈیا آتی ہے الٹرنیریہ بھی آ جاتی ہے لیکن ہے فنگس کئی تو ستمبر پندرہ کے بعد اس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں ہاں یہ دیکھ اس طرح کے یہ واضح کچھ ہو جاتی ہے ہاں یہ لگ رہتا ہے آپ ہلکس ایسے کے لئے ہاں بہتا ہے ہاں بہتا ہے ہاں بہتا ہے ہاں بہتا ہے جس کو ہم فیزیکل انجریز بھی کہہ دیتے ہیں اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جالہ باری کی وجہ سے ہو گیا ہوگی یا کوئی اس پر اور چھوٹے پھال پر کوئی اس ٹائم کوئی چیز آئی ہے یہ کسی بیماری یا اس کا نہیں ہے ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی ہو سکتا ہے ریڈ سکیل ریڈ سکیل اس کو ہم بولتے ہیں اور یہ جو ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے یہ ری مووی بھی بہلے یہ دیکھیں یہ میں آسانی سے اس کو رگڑ نہیں دا یہ امپر سے کر رہا ہوں تو جب یہ واش کریں گے فیکٹری میں تو کافی حد تک یہ واش ہو جاتا ہے اور یہ جتنے بھی سپارٹ ہیں اتنے کیڑے ہیں یہ ایک انفرادی کیڑا ہے ہر ایک جو ہے نا یہ انفرادی کیڑا ہے یا نہیں یہ اپنے کے اندر بچا ہے یہ یہ اپنے کے اندر سے بچا ہے یہ یہ آپ کو واضح ہونے چاہیے یہ خلاج کر جاتے ہیں کوئی سکیپ سے کر جاتا ہے کوئی کینکر سے کر جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا فرق جو ہے یہ آپ کو واضح ہونے چاہیے اس میں یہ آسانی سے اتر گیا آپ چھالا سا بنتا ہے وہ نرم سا بنے اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سراخ ہوگا تو وہ پھر فروٹ نیچے گر جاتا ہے اور اس میں کچھ دنوں بعد پھر آپ کو وہ مہگٹ سے نظر آ جائے تو اس میں سے بدبوب بھی آنا شروع جاتی ہے فروت سے وہ اس کا ٹپیکل ہوتا ہے فروت فرائی کے لیے کلر میں گرین ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے آپ دیکھیں یہ اٹیک ہوا ہوا ہے لیف مائنر کا یہ دسخط کر دیتا ہے پتے کے اوپر اس طرح کی علامت ہوتی ہے تو لیف مائنر اگر پروپلی کنٹرول نہیں ہوا ٹائملی تو یہ کیفیت ہوگی امید ہے سیٹرس کے حوالے سے تمام اقصاد آپ کو پسند آئے ہوں گے اگلے آنے والے تمام اقصاد آڑو یعنی شفتالوں کی اوپر ہم پیش کریں گے دیکھتے رہیے سیٹرس این پیچ چیمپنشپ پروگرام